نمشکار شدھالو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل لائن دا سپیچول سیکریٹ میں میں ساتھ بھی کرنا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں روچ کی پوجا میں دیپک جلا کر کون سے تین شبت بولنے سے آپ کی جیون میں جو بھی دشمن ہے وہ اگلے دن آپ کے قدموں میں ہوں گے شدھالو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبھی سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو شدھالو آئیے جانتے ہیں کہ وہے کون سے تین شبت ہیں جسے روچ کی پوجا میں دیپک جلا کر بولنے سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے قدموں میں ہوں گے یا آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے روچ پوجا کے سمیں آپ دیپک جلاتے ہوں گے اور دیپک جلانے کے وشش ودھان بھی ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ جب ہم کوئی شب کام کرتے ہیں تو دیا جرو جلاتے ہیں کیونکہ یہ دیا ایک مادہ میں اپنے پربو سے جوڑنے کا پرکاش کے جریے ہم اس پرم پتہ پرمیشوہ سے جوڑ جاتے ہیں ہمارے ہندو دھرو میں کسی بھی شب کارے کو شروع کرتے سمیں پوجا میں دیا اوشش جلایا جاتا ہے دیوی دیپتہ کے سب مک جیسے منکامنا ہے اسی کے انسا دیئے میں گھی یا تیل ڈال کر جلاتے ہیں تاکہ آپ کے اسٹ دیوی دیپتہ ہمارے اسٹ ہماری پراتنہ سے پرسنن ہو تو ایسے میں بہت سارے منطر بھی ہیں جو دیپک جلاتے سمیں بولنے چاہیے اور دیپک جلانے کے سمیں کئی پرکار کی چیزیں بھی ہمیں کرنی چاہیے جیسے کی دیپک میں ہمیں کیا ڈالنا ہے جس سے کہ ہماری پریشانیاں کم ہوں سب سے پہلی بات جب بھی دیا جلائیں پروش ہو یا میلہ اپنے سر کو ڈھک لیں اور اپنا سر ڈھک کر ہی دیپک جلائیں اگر آپ پروش ہیں تو سر پر رمال رکھ سکتے ہیں اور اگر میلہ ہیں تو چنجی ڈھک کر ہی دیپک جلائیں سر کو کھلا کر دیپک نہیں جلانا چاہیے اکثر لوگ سب سے بڑی گلتی یہی کرتے ہیں وہ یہی گلتی کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ پریشانیوں کا سامنا بھی کرتے ہیں دوسری بات جب بھی دیا جلائیں تب دیپک کے نیشچے اکشت جرور رکھیں اکشت مطلب ثابت چاول یا کوئی اناج رکھ سکتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پتہ یا دونا بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر فول کی پنکھوڑی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر دیا رکھ کر اسے جلائیے بنا اس کے بھگوان آپ کی پوجہ کو سکان نہیں کرتے کیونکہ دیپک جلانے سے عشور پسند ہوتے ہیں اور آپ پر بھی اپنی کرپدشٹی بنائے رکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کون سے دیوی دیپتہ کو پسند کرنے کے لیے آپ دیپک جلائیں اور جس سے آپ کی منغامنا پون ہوگی اور کس طریقے سے آپ دیپک جلائیں اور کیا بولیں اگر آپ چاہتے ہیں ماں بھگوٹی ماں درگا پسند ہو تو آپ دل کا دیپک جلائیے اور اس میں باتی روح کی مت بنائیے بلکہ موتی دھاگی کی باتی بنائیے سب سے اتم سب سے سفل پوجہ یہی مانی جاتی ہے اگر آپ اپنے اسردیب کی پوجہ کر رہے ہیں جیسے عام پوجہ کرتے ہیں ویسے کرنا چاہتے ہیں تو گائے کی گی کا دیپک جلائیں اگر کوئی شترو ویروہ دی آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے تو آپ اس سے مکتی پا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں شترو ویروہ دی آپ کو پریشان نہ کریں آپ کی چاروں دشاہوں سے رکشہ ہو جب آپ پوجہ کرتے ہیں تو سرسو کا تیل یافعہ چمیلی کی تیل کا دیپک جلائیے اگر آپ کے کارے پورے نہیں ہو رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ اس دیپک کا اپیوگ کیجئے جب دیا جلے گا تب دیا جلا کر ہنمان جی کے آتی جرور کرنا چاہیے اور یہ دیا تب جلائیں گے جب اس میں روئی کی باتی ہوگی اور دو لوگ دیئے میں ہوں گی یاد رکھیں سرسو کے تیل یا چمیلی کے تیل سے ہی دیا جلائیے اب سوال اٹھتا ہے کہ دیا جلانے کے سمیں کون سے تین شبدوں بولے جائیں جس سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ایک منطر ہے اسے اب اشی بولیں اس کا آیت ہوتا ہے شب اور کلیان کرنے والی دھن سمپدا دینے والی شترو بودھی کا بناش کرنے والی دیپک جوتی کو نمسکار ہے دیپک جلانے سے گھر میں سکھ سمپردھی آتی ہے اور چاہ کر بھی شترو آپ کا بل بال بھی باقا نہیں کر سکتا کبھی بھی کھنڈے دیپک نہیں جلانا چاہیے مٹی کا دیپک سب سے شدہ ہوتا ہے ویسے آپ کے گھر میں جو بھی دیا ہے آپ اسے جلا سکتے ہیں گھر میں دیپک جلائے اور اسے کبھی بھی ہاتھوں سے نہ بجائے اور اپنے بائے ہاتھ کی طرف رکھیں اور اس ویدھی کو آپ اپنا کے دیپک جلائیں اور بھرمہ وشنو اور مہیش کا دھیان کریں ایسا کرنے پر آپ کی جو بھی سمجھ سے پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی مجھے آشا ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دبائیں جس سے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو کو اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو پر کمنٹ کریں دھنیواد